سب سے آسان انگلیش کورس دے ٹو اٹھکا راہ سے رول گیا ہے اس آسان سب سے آسان انگلیش کورس کی بدولت جس سے ہم انگلیش جو ہے وہ نہایت آسانی سے سیکھیں گے بلکہ سیکھ رہے ہیں آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں ڈے ون تھا اب ہم ڈے ٹو پہ آگئے ہیں ہم جیسے کہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ٹینسز جو ہیں وہ انگلیش کی بنیاد ہیں بلکہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ان کے قسموں میں نہیں اُجھے ہیں بلکہ انہیں سمجھ لیں تو انگلیش ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو جاتی ہے let's start start کرتے ہیں پہلے ہم جو ہمارا گروپ ہے characters کا یا جن سے ہم مخاطب کرتے ہیں i یعنی کہ میں you یعنی کہ تم we یعنی کہ ہم they یعنی کہ وہ ایک سے زیادہ لوگ وغیرہ ہم ان سے آج کچھ مزید action words یعنی verbs کو جو ہے وہ ان کے ذریعے جملے بنانا شروع کریں گے پچھلے day one میں ہم نے کیا تھا go اور read یعنی جانا اور پڑھنا آج ہم start کرتے ہیں آج کا ہمارا word ہے eat eat means کھانا 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 پھل کھانا ناشتہ کھانا بغیرہ بغیرہ نا تو اب دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے day one دکھا ہے اور day one پڑھا ہے اور اس کی practice بھی کیے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آج ہمارے لیے یہ نسبتا اور زیادہ آسان ہو جائے گا پہلے دن کے مقابلے میں ہم start کرتے ہیں میں کھاتا ہوں i eat تم کھاتے ہو you eat ہم کھاتے ہیں we eat وہ کھاتے ہیں they eat اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جب go کیا تھا تو تھا کہ جیسے ہم جاتے ہیں we go وہ پڑھتے ہیں they read وہ ہم نے اس طرح سے کیا تھا اور اس میں ہم نے کیا ہے ہم نے ایک دوسرا word لگا دیا word کا اب ہم اس کو سبالیا جملوں میں change کریں گے بھئی بلکل وہی اصول ہے ہمارا ہم ظاہر ہے کہ کوئی یہ نئی چیز اجاد نہیں کرے ہم وہی اصول پہ آگے چل رہے ہیں کیا میں کھاتا ہوں do i eat کیا تم کھاتے ہو do you eat کیا ہم کھاتے ہیں do we eat کیا وہ کھاتے ہیں do they eat اس کو منفید جملے میں اگر بنائیں گے تو بھئی ہم نے do not بیچ میں لے آئے ہم میں نہیں کھاتا ہوں i do not eat اگر آپ کو یاد ہو ہم جیسے ہم نے go میں کیا تھا i do not go read میں ہم نے کیا تھا you do not read تم نہیں پڑھتے ہو میں نہیں جاتا ہوں تو یہ بھئی ہے بلکل آسان ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا آسان ہے اور ہم ان ٹاؤنز وغیرہ میں نہیں پھس گئے تم نہیں کھاتے ہو you do not eat ہم نہیں کھاتے ہیں we do not eat وہ نہیں کھاتے ہیں they do not eat اب یہی جو منفی جو ہمارے جملے ہیں ان کو ہم سوالیاں منفی جملوں میں بدلتے ہیں کیا میں نہیں کھاتا ہوں do i not eat کیا تم نہیں کھاتے ہو do you not eat کیا ہم نہیں کھاتے ہیں do we not eat کیا وہ نہیں کھاتے ہیں do they not eat دیکھا آپ نے یہ کتنا آسان ہے اب ہم دوسرے گروپ کی طرف چلتے ہیں دوسرا گروپ یاد کریے دوسرا گروپ کون سا تھا کیریکٹرز کا یا جن سے ذریعہ مخاطب کرتے بلکل صحیح ہی شی ایٹ نیم ہی یعنی مذکر وہ مذکر شی وہ مونس ایٹ یعنی کہ یہ جو کہ ہم مشینوں کے لیے جانوروں کے لیے وغیرہ وغیرہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اور نیم جو ہم نے جیسے پہلے ہم نے دے ون میں بھی ہم نے یہ آپس میں بات کی تھی کہ دے ون جو ہے وہ ناموں کے لیے رشتوں کے لیے جو مختلف علقاب ہیں ان کے لیے انکل آنٹی راشد راشدہ کیا کہتے ہیں ٹیچر ڈرائیور پروفیسر ٹیکنیشن انجینئر ڈاکٹر ہم ان کے لیے سب کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں اب ہم اس میں کیسے ذرا یاد کریے گا ہم بلکل ایسی کریں گے جیسے ہم نے پچھلے دے ون میں کیا تھا وہ کے ساتھ کیا تھا ریٹ کے ساتھ کیا تھا یہ دیکھیں وہ کھاتا ہے ہی ایٹس ہم نے کیا کیا ایس لگا دیا گو کے بعد ہم نے ای ایس لگایا تھا ریٹ کے بعد ہم نے خالی ایس لگایا تھا اور ایٹ کے بعد ہم خالی ایس لگا رہے ہیں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کچھ ورب جب یہ ان گروپ کے کیریکٹرز کے ساتھ آتے ہیں تو ان میں کبھی ایس آ جاتا ہے ایس آ جاتا ہے ہم جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے پریکٹس کرتے جائیں گے یہ سب ہمارے لیے اور بھی زیادہ آسان ہوتا چلا جائے گا وہ کھاتی ہے یہ کھاتا ہے سلیم کھاتا ہے سلیم کھاتا ہے سلیم کھانا کھاتا ہے یا سلیم دوپہر کا کھانا کھاتا ہے سلیم کھاتا ہے تو کتنا آسان ہے دیکھئے ہم آگے ابھی چلتے رہتے ہیں کیسے فرفر جو ہے انہی چھوٹے جملوں سے ہم بڑے بڑے جملے بنا رہے ہوں گے بات چیت کر رہے ہوں گے اور لکھ رہے ہوں گے بول رہے ہوں گے انگلیش اب ہم نے ان کو سوالیہ جملوں میں بدل دیا وہی ہمارا طریقہ کار ہے دو کی جگہ ہم ڈاز لے آئیں اور ایڈ ہم نے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ جیسے ہی آپ ڈاز لگائیں گے تو ورڈ کے بعد جو ایس آ رہا ہے یا ایس آ رہا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے کیا وہ کھاتا ہے کیا وہ کھاتی ہے کیا یہ کھاتا ہے کیا سلیم کھاتا ہے اب ان کو منفی جملوں میں بدلتے ہیں بلکل وہی طریقہ ہے وہ نہیں کھاتا ہے یہ نہیں کھاتا ہے سلیم نہیں کھاتا ہے سلیم ڈاز نوٹ ایٹ ڈاز اور نوٹ ہم بیچ میں لے آئیں جیسے کہ ہم پہلے ہم نے ڈو اور نوٹ بیچ میں لے کر آئے تھے اپنے جملوں میں اب اگر انہی منفی جملوں کو ہم سوالیاں منفی جملوں میں بدلیں گے تو یہ کیا ہو جائیں گے یہ بالکل وہی ہو جائیں گے کیا وہ نہیں کھاتا ہے does he not eat کیا وہ نہیں کھاتی ہے does she not eat کیا یہ نہیں کھاتا ہے does it not eat کیا سلیم نہیں کھاتا ہے does selیم not eat آپ نے دیکھا یہ کتنا آسان ہے اب آپ اگر یہ practice کرتے جائیں گے تو آپ یہ خود بخود بنانے لگیں گے مطلب مجھے تو امید ہے کہ آپ آپ کی سمجھ میں آگئے اور آپ نے بنانے شروع کر دی ہیں ابھی ہم اور بھی ورڈز اور ایکشن یعنی کہ ایکشن ورڈز ورپ کی ہم پریکٹس کریں گے ابھی دیکھتے ہیں کہ ہم اگلا ہمارا ورپ کون سا ہے یہ دیکھیں ہمارا جو اگلا ورڈ ہے ورپ وہ ہے پلے پلے میز کھیلنا ہوکی کھیلنا فوٹبال کھیلنا کرکٹ کھیلنا وغیرہ وغیرہ اب دیکھیں ہم ان سے کیسے اپنے بنیادی سمپل جو ٹینس ہے ہمارا اس سے ہم کیسے بناتے ہیں میں کھیلتا ہوں آئی پلے تم کھیلتے ہو یو پلے ہم کھیلتے ہیں وی پلے وہ کھیلتے ہیں دے پلے جیسے ہم بنا رہے تھے دے گو وی ریٹ آئی ایٹ اب یہ ہمارے پاس ایک نیا ورپ آگیا اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم کس طرح سے انگریزی بول چال جو ہے وہ مختلف ورڈز کو ہم کس طرح استعمال کریں گے اپنے جملوں میں اب اب ان کو سوالیہ جملے بنائیں گے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بالکل آپ فامیلئر ہو چکے ہیں کہ ہم دو پہلے لگا دیں گے کیا میں کھیلتا ہوں دو آئی پلے کیا تم کھیلتے ہو دو یو پلے کیا ہم کھیلتے ہیں دو وی پلے کیا وہ کھیلتے ہیں دو دے پلے جب آپ ظاہر ہے کہ سوالیہ جملوں کو آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اینڈ میں کوئیسن مارک آ جاتا ہے جو کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے اب اس میں ہم اور آگے چلتے ہیں ہم ان کو منفی جملوں میں بدلتے ہیں میں نہیں کھیلتا ہوں آئی دو ناٹ پلے تم نہیں کھیلتے ہو یو دو ناٹ پلے ہم نہیں کھیلتے ہیں وی دو ناٹ پلے اور وہ نہیں کھیلتے ہیں دے دو ناٹ پلے بلکل ویسے ہی ہے کتنا آسان ہے ہم جو ہے وہ پہیاں دوبارہ سے ایجاد نہیں کر رہے بلکہ ہم تو مشکل ٹامز وغیرہ پڑے بغیر یہ سیکھ رہے ہیں ہمارے ذہن میں بیٹھ رہے ہیں کہ ہمیں جملے کیسے بنانے انہی جملے سے ہم پھر بڑے بنائیں گے جملے اب ہم انہی منفی جملوں کو سوال یا منفی جملوں میں چینج کریں گے کیا میں نہیں کھیلتا ہوں دو آئی ناٹ پلے کیا تم نہیں کھیلتے ہوں دو یو ناٹ پلے کیا ہم نہیں کھیلتے ہیں دو ہی ناٹ پلے کیا وہ نہیں کھیلتے ہیں یہ تو ہمارا پہلا گروپ ہو گیا آئی یو وی دے کا اب دوسرے گروپ میں چلتے ہیں دوسرا گروپ آپ کو پتا ہے کون سا ہے ہی شی ایٹ اور نیم جیسے کہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ نیم کوئی بھی ہو سکتا ہے اس میں ہم کوئی رشتہ یا کوئی پوزیشن وغیرہ کہ لحاظ سے بھی بات کر سکتے ہیں کیپٹن ہو گیا کیا کہتے ہیں ڈاکٹر ہو گیا ٹیکنیشن ہو گیا سوفیئر انجین وغیرہ وغیرہ خیر اب دیکھتے ہیں کہ ہم ان سے کیسے جملے بنائیں گے وہ کھیلتا ہے ہی پلیس وہ کھیلتی ہے شی پلیس یہ کھیلتا ہے ہیٹ پلیس تاریخ کھیلتا ہے تاریخ پلیس ہم نے خالی ایس لگا دیا ہے اس کے ورپ یعنی جو ہمارے ورڈز ہیں ان کے بات اب اس کو اگر ہم سوالیہ جملوں میں بدلیں گے تو کیا ہو جائے گا کیا وہ کھیلتا ہے اب یہ تو ہمیں کافی یاد ہو گئی ہوگی کہ جب ہم دز لے کر آتے ہیں جملوں میں تو ورپ کے بعد جو ایس آ رہا ہوتا ہے اس ورپ میں سے وہ ایس یا ایس غائب ہو جاتا ہے کیا وہ کھیلتی ہے کیا یہ کھیلتا ہے کیا تاریخ کھیلتا ہے اب ان کو ہم اگر منفی جملوں میں کریں تو کیا ہو جائے گا وہ نہیں کھیلتا ہے وہ نہیں کھیلتی ہے یہ نہیں کھیلتا ہے تاریخ نہیں کھیلتا ہے تاریخ دز نوٹ پلے انہی منفی جملوں کو اگر ہم سوالیاں منفی جملوں میں چینج کریں تو کیا ہو جائے گا کیا وہ نہیں کھیلتا ہے کیا وہ نہیں کھیلتی ہے کیا یہ نہیں کھیلتا ہے کیا تاریخ نہیں کھیلتا ہے دز تاریخ نوٹ پلے تو سی اب ہم ڈے ٹو کے اختتام پہ ہمارے سیچویشن یہ ہے کہ ہم چار ایکشن ورڈز اور ورڈز ہیں ان کو جملوں میں لے کے استعمال کر چکے ہیں اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ کس تنا آسان ہیں ان جملوں کو بنانا ہم نے پہلے لیا تھا گو یعنی کہ جانا پھر ہم نے لیا تھا ریڈ یعنی کہ پڑھنا پھر ہم نے لیا تھا ایڈ یعنی کہ کھانا اور پھر ہم نے لیا پلے یعنی کہ کھیلنا اور ہم نے کیسے یہ ورڈ بنائے آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ پریکٹس کرتے رہیے جتنا پریکٹس کریں گے اتنی جلدی اور اتنی آسان یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بنتی چلی جائیں گی اور ظاہر ہے کہ سیکلوں ہزاروں ورڈز ہیں ورڈز کے جو کہ ہم ہر روز مرہ بولچال میں استعمال کرتے ہیں ہمیں جب بنیادی اصول پتہ چل جائے گا ہمیں یوز کرنا آ جائے گا تو ہم ظاہر ہے کہ باقی ورڈز کو بھی استعمال کرنا شروع کر دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اختتام پہ پہنچتے ہیں ڈے ٹو کے ڈے ٹو کے اختتام پہ اینڈ پہ میں آپ سے وہی ریکویس دوبارہ کروں گا جو ڈے ون میں کی تھی کہ اس کو جو ہے لائک ضرور کریے اس سے میں انکریج ہوں گا ظاہر ہے کہ آپ کومنٹ بھی کریے کومنٹ سے پتہ چلے گا کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے یا اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ ایکسپلین کی جائے شیئر ضرور کریے شیئر کرنے اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں خاندان والوں میں جاننے والوں میں شیئر کریے تاکہ ان لوگوں کو بھی انگریزی آ سکے ہمارے لئے یہ ایک اچھی بات ہوگی عزاز ہوگی کہ ہماری وجہ سے دوسرے لوگ کو بھی انگریزی آ سکے جو کہ زندگی میں مختلف چیزوں میں یہ چیز کام آ سکتی ہے جواب میں کام میں پڑھائی میں یعنی کہ اگر آپ کو انگریزی آ جاتی ہو آپ انگریزی میں سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پھر رٹہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کے لئے پڑھائی سوچی درہ کتنا کتنی آسان ہو جائے گی اور سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ اب یہ تو میں ویڈیو لگاتا رہوں گا انگریزی ہم آگے چلتے چلے جائیں گے آسان جو ہمارا انگریزی کورس ہے تو آپ کو فوراں پتہ چلتا رہے گا کہ کون کون سے ویڈیوز آ رہے ہیں اور آپ ہم کو دیکھ دیکھ بڑھتے رہیں گے بیٹھے ہم تھوڑا سا ٹائم لگا رہے ہیں کوئی تنہ زیادہ ہم گھنٹوں کا تو کام کرنی رہیں تو اس کے ساتھ